پانی پتھ ہندوستان میں بابر کی تعمیر کردہ پہلی مسجد قابلی باغ مسجد بدحالی کا شکار کیوں اب یہاں نماز کی نماز کیوں نہیں پڑتے مسجد کو تعلیٰ کیوں لگایا گیا عام لوگوں کو مسجد کے اندر جانے کی اجازت کیوں نہیں صدیوں پرانے مسجد کیا سیف زدہ ہو چکی ہے جانیے خبر پوائنٹ کی سٹوری میں ہندوستان میں بابر کی تعمیر کردہ پہلی مسجد کا نام قابلی باغ مسجد ہے جو پانی پتھ کی ساملی مارک پر واقع ہے موگلیہ سلطنت کے پہلے بادشاہ زہیر الدین محمد بابر نے پانی پتھ کے جنگ میں ابراہیم لوڈی کو شکست دی اور اس کے بعد پانی پتھ کی یہ شاندار اور تاریخی مسجد اب محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں ہے اور اب یہاں نماز نہیں پڑھی جاتی مسجد کو تعلیٰ لگا دیا گیا ہے اور عام لوگوں کو مسجد کے اندر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے مگر بابر کی تعمیر کردہ اس پہلی مسجد میں محلے کے بچے دیوار پھاند کر اندر آ جاتے ہیں اور کرکٹ کھیلتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں نشے کے عادی افراد بھی دیواروں کی آر میں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں قابلی باغ مسجد کی تعمیر کی کہانی کا تعلق پانی پتھ کی جنگ سے ہے پندرہ سو چھبیس میں بابر اور ابراہیم لوڈی کے درمیان جنگ کے دوران بابر کی بیوی قابلی بیگم کا انتقال ہو گیا تھا بابر یہ جنگ جیت چکا تھا اس کے بعد بابر نے اپنی بیوی کی یاد میں یہ مسجد تعمیر کرائی بابر کی اہلیہ قابلی بیگم کی قبر اسی مسجد کے سہن میں موجود ہے مسامات قابلی بیگم شہنشاہ بابر کی متعدد بیویوں میں سے ایک تھی اور وہ مشکل وقت میں ہمیشہ بابر کی مددگار ثابت ہوئی وہ قابل کے بادشاہ کی بیٹی تھی قابلی بیگم نے بابر کو سمرکن سے آنے کے مشکل وقت کے بعد کافی ہمت دی پانی پت کی لڑائی کے بعد بابر فتح یاب ہوئی لیکن قابلی بیگم کا انتقال ہو گیا اس کے بعد بابر نے قابلی بیگم کے اس حال سواب کے لیے یہ مسجد تعمیر کرائی قابلی بیگم کو اسی مسجد کے سہن میں دفن کیا گیا تہاں اکثر لوگ یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ قابلی بیگم مسجد کو قابلی باغ مسجد آخر کیوں کہا جاتا ہے مورک اور مقامی رہائشوں کا کہنا ہے کہ باغبر کو باغات کا بہت زیادہ شوق تھا اور ان کی تمام یادگاروں میں ایک باغ ضرور ہوتا تھا یہ مسجد چاروں طرح سے باغات میں گھیری ہوئی تھی اس لیے اسے قابلی باغ مسجد کا حجرت تھا تہاں اب لوگوں نے ان تاریخی باغات کو تباہ کر دیا ہے اور ناجائز تجاوزات کے ذریعے اپنے گھر بنا لی ہیں دیکھ بھل نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بہت خوبصورت مسجد ہے جسے سمرکن کی مسجد کی طرز پر تعمیر کیا گیا تھا اب اس کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس وقت یہ مسجد حکومت ہند کے زیر انتظام ہے اس کی ذمہ داری محکمہ آثار قدیمہ کے حقوں میں ہیں اب اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی جاتی یہاں انیس سو بانوے تک نماز پڑھی جاتی تھی علاقہ مکین خود یہاں نماز پڑھتے تھے ایودیا میں بابری مسجد کو شہید کرنے کے بعد سیکیورٹی وجوہات اور ورسے کے تحفظ کے نام پر اسے عام لوگوں کے لئے بند کر دیا گیا تھا ایک تاریخی مسجد آج انتہائی خستہ حالت میں ہے علاقہ مکینوں کے مطابق حکومت تحفظ کی بات کر رہی ہے تو اس کے اندر منشاعت کے آدھی کیسے چھپے رہتے ہیں ادگید کچھرے کے ڈھیر لگے ہوئے گندے نالے ہیں کم از کم دیکھ بھال تو اچھی طرح سے کی جا سکتی ہے مگر یہ حکومتی بے ہیسی ہے کہ اس تاریخی مسجد کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جا رہا ہے